کسی گاؤں میں دو بکریاں رہتی تھی وہ کھانے کے لیے ندی کے پار جاتی اور کھا پیکر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتی ایسے میں ایک بار دوسری بکری سوچتی ہے کیوں نہ میں بھی نہر کے اس پار جا کے کچھ کھا کر دیکھوں اور وہ نہر کے لیے اس پار جانے لگتی ہے جاتے جاتے راستے میں پول آتا ہے تو وہاں وہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے دوسری بکری بھی آ رہی ہوتی ہے اور دونوں بکریاں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں جبکہ وہ دونوں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ دوسری بکری سامنے سے آ رہی ہے تو وہ آ کر دونوں کہتی کہ تم ہٹو دوسری بکری کہتی ہے تم ہٹو میں نہیں جاؤں گی پیچھے ایسے میں دونوں بکریات رہ در وہاں کھڑی رہتی ہیں ایسے میں دوسری بکری اپنا دماغ چلاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اس طرح ہنرائی چکڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا ایسے میں ایک بکری نیچے بیٹھ جاتی ہے اور دوسری بکری سے کہتی کہ تم میرے اوپر سے گزر جاؤ اس طرح ہم دونوں بازہانی سے نہر پار کر لیں گے اس طرح ایک بکری بیٹھتی ہے اور دوسری بکری اس کے اوپر سے آرائستہ سے آرام سے گزر جاتی ہے تو دوسری بکری پوٹکے نہر کا راز کر لیتی ہے اس طرح اقل مند بکری کا کام آ جاتا ہے اور وہ روزانہ اسی طرح سے گزرنے لگتی ہے